اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر ایک قدار اسلامباد میں رنگا رنگ دو روزہ پاکستان ویڈنگ ایکسپو کا دوسرا اور آخری روز جاری ہے کپٹل ٹی وی کتابوں سے ٹیولپ مارکی میں بڑے ایونٹ کی بڑی تیاریاں دیکھی گئی ایک چھت تلے ٹاپ ڈیزائنرز بہترین جولی اور بیوچی سیلون کی سہولت بھی دستیاب ہے فورٹوگرافر اور برائیڈل فرنیچر کی وسیع کولیکشن سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اسی پر بات کر لیتے ہیں مزید نمائندہ کیاپٹل ٹی وی عمر گھومن سے جو وہاں پر موجود ہے جی عمر گھومن وہاں پر کیا رنگا رنگ تقریب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی آگاہ کیجئے گا جبالکل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے ویڈنگ ایکسپو کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ مختلف قسم کے سٹارز لگائے گئے ہیں جہاں پر شادی کی ہر قسم کی جو ہے وہ لواز مات جن کی خریداری کی جاتی ہے ان کی جو ہے وہ نمائش کی گئی ہے قیمتی ملبوسات ہو یا پھر جولری کا سمان یا پھر خصوصی طور پر جہے سے رنیٹڈ جو تمام قسم کی اسیسریز ہوتی ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے میرے پیچھے کر آپ دیکھ سکیں تو میں اس وقت کسی پوش سے ڈرائنگ روم میں نہیں کھڑا ہوا بلکہ ایک ایسے سٹال پر موجود ہوں جہاں پر جہے سے رنیٹڈ ہر قسم کی جو ہے وہ اسیسریز فراہم کی جاتی ہیں آیا وہ کوئی پوش قسم کا بیڈ ہو یا پھر کوئی سوفا ڈائننگ ٹیبل ہو یا پھر یہاں چیر کا سیٹ یہاں پر جہے سے رنیٹڈ ہر قسم کی جو ہیں وہ اسیسریز جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں اس ایکسپو کا مقصد آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ایسے تمام لوگ جو شادی سے رنیٹڈ خریداری کرنا چاہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے اس طرح کی تمام لوازمات موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر بہت انٹرسٹنگ ایک شادی کرانے والا بھی سٹال ہے جہاں پر لوگ یہ فسیلیٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا جو لوگ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کی یہاں پر جو ہے وہ رشتے بھی کروائے جاتے ہیں سو وفاقی طرح حکومت اسلام آباد کے ایسے واسی جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں یا جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ان کے لیے خوششبری ہے کہ ویڈنگ ایکسپو میں اس طرح کے خصوصی جو ہے وہ سٹال کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر اچھے اچھے جو ہیں وہ رشتے بھی دستیاب ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فاقی طرح حکومت اسلام آباد میں جیسا گیا چھٹی کا دن ہے تو صبح کے وقت ہمیں کوئی بہت زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے کو نہیں مر رہی تھی لیکن جون جون وقت دوزدہ جا رہا ہے ہمیں خریداروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جلری کے سٹال پر مہندی کے سٹال پر خصوصی طور پر یہاں پر جو میک اپ کا جو سیٹ اپ لگایا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ میک اپ کی فیسیلیٹیشن دی جاری ہیں وہاں پر آکے لوگ ان کے ساتھ سوشلائزیشن کر رہے ہیں اور جن لوگوں کی گھروں میں شادیاں جاری ہیں وہ یہاں پر آکے خریداری بھی کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے گھر آئندہ آنے والے گھر میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ شادیاں ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن کر کے جو ہے ان کے نمبر لے رہے ہیں اور فیوچر میں ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ رہنے کی بھی بات کر رہے ہیں جی کہ ابھی گہمہ گہمی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے خواتین کے لئے زیادہ ہی کچھ وہاں پر چیزیں رکھی گئی ہوں گی تو اس بارے میں خواتین کا کیا کہنا ہے ان کا کیا رجحان ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں جی بلکل جیسا کہ خواتین تو خرید و فروت کی جو ہیں وہ کافی شوقین ہوتی ہیں تو گزشتہ روز بھی ہمیں خواتین کی بڑی تعداد تھی جو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی پیئرز گروپ کے ساتھ اور خصوصی طور پر اپنی فرنڈز کے ساتھ جو ہیں انہوں نے اس ویڈنگ ایکسپو کا دورہ کیا اور قیمتی قسم کے جو ملبوسات ہیں اور جدید قسم کی جو جیوری ہے اس کی باری کسرت میں جو ہے وہ خرید و فروت کی آج بھی ہمیں صبح سے ہی جو ہے وہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ گو کے صبح سے وہ بہت زیادہ گہمہ گہمی نہیں تھی لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گہمہ گہمی بڑھتے جا رہی ہے اور اس رش میں ہمیں زیادہ خواتین ہی دیکھنے کو مر رہی ہیں جو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی احباب کے ساتھ پیئرز گروپ کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ جو ہیں وہ اس ویڈنگ ایکسپو کا جو ہے وہ دورہ کر رہی ہیں خرید و فروت بھی کر رہی ہیں اور سوجلائیزیشن کر کے ان جو یہاں پہ جو بیوپاری ہیں ان کے نمبرز بھی لے رہی ہیں تاکہ ان فیوچر اگر ان کو اس قسم کی جو ہے ملبوسات یا جولری کا جو ہے وہ خرید و فروت کرنی ہو تو وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آسانی سے یہ چیزیں جو ہے وہ خرید سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر گورنمن آپ ہمیں ویڈنگ ایکسپو کی حال سے آگاہ کر رہے تھے اور بتائیں آپ کو کہ روسی ملبوسات ہو یا گول پلیٹڈ جولری شادی بیان میں ہونے والے فوٹو شوٹ ہو یا پھر کھانا ہو یا کوئی مٹھائی ہو سب کچھ دستیاب ہوگا ایک ہی چھت تلے اسلام بات میں کیاپٹل ٹی وی کی جانب سے یہ ویڈنگ ایکسپو منقض کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی چھت تلے تمام اشیاء موجود ہیں